جی ہم اس کے اندر دو تین ہم ٹاپک پڑھیں گے ایک تو پروجیکٹ میتھڑ آف ٹیچنگ کیا ہوتا ہے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ریسٹیشن میتھڑ آف ٹیچنگ وہ بھی ہم دیکھیں گے پروجیکٹ میتھڑ آف ٹیچنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام آسائن کر دے گا پورا کام پوری یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے آپ نے فلان چیز بنا کے آنی ہے فلان کام آپ نے کر کے آنا ہے تو یعنی اس کے اندر جس کے اندر آپ کو پورا ایک قوم ذمہ لگایا جاتا ہے ایک پروجیکٹ لگایا جاتا ہے اسے پروجیکٹ میتھڑ کہتے ہیں سٹوڈنٹ سنٹر اپروچ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے لردنگ تھو یعنی بچہ ایکٹیوی یعنی کلابیریٹوی سب مل کے کسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں سٹوڈنٹ یعنی ریئر لائف پرابلم ہوتا ہے سیمیلیٹیو بھی ہو سکتا ہے ریئر لائف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا پرابلم جو اگریفٹ کر رہا ہے اس کے متعلق سولیشن جیسے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو میں الیکٹریشن کی کلاس پڑھا دا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کل جو ہے ایک تھری فیز بورڈ فلاں فلاں چیز کیلئے ڈیزائن کر کے آنا ہے یہ آپ کا پروجیکٹ ہے تین چار لوگ مل کے وہ کر کے آئیں گے وہ بنا کے آئیں گے اسی طرح میں آپ نے ایک سرکٹ ڈیزائن کر کے آنا ہے اور سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے آپ لوگوں نے بورڈ ریل نہیں بلکہ وہ چھوٹ تارے جمپر وائلز بولتے تھے اور ان کو آپ کیا بولتے تھے سیمولیٹر ہوتا تھا ایک اس کے اوپر جو ہےنا آپ نے وہ سرکٹ ڈیزائن کر کے آنا ہے کہ یہ سیریز ہوگا یہ پیرلل ہوگا اس طرح یہاں مترسر لے گا یہاں آئیسی لے گا اور اس طرح کر کے ہم ایک چارجر جو ہے وہ بنا کے آئیں گے یعنی یہ سیمولیٹر پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہےنا وہ ریل لائف پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو کوئی یعنی ایسا پرابلم ایسا ہوگا جو ہمارا ریل لائف کے اندر اگریفٹ کرتا ہوگا بچے اس کو پر ریسرچ کریں گے اس کا جو ہےنا کوئی ونڈر فول کوئی زبردست کوئی یو سول اس کا جو ہے وہ جو سولیشن لے کے آئیں گے اسے پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ کہتے ہیں اس کے ایڈوانٹ ہے یہ ہی ہے ایک تو ایکٹیو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ریل ورڈ کے ریلیونٹ ہوتا ہے میننگ فول لرننگ ہوتی ہے یعنی کام کی باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں پرابلم سالونگ سکل ان کے اندر آ جاتی ہے کلائبریشن اور ٹیم ورک آتا ہے اس کے اندر چیلنگ ہیں کہ کیسے ایسیس کریں وہ بہت سمال کنٹینٹ جو کور ہوتا ہے تیچر جو ہے وہ ان کی گائیڈنس ایکسپرٹ ٹیچر جو ہے گائیڈس ریکوائر ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آتے ہیں question answer method of teaching کے اندر آتے ہیں تو question answer method of teaching وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ teacher center approach ہے ٹھیک ہے اور یعنی teacher سوال کر رہا ہے اور بچوں نے جواب دینا ہے teacher exchange of question from teacher student یعنی وہ teacher exchange کر کر کے question پوچھتا ہے teacher question کو pose کرتا ہے بچے اس کا solution دیتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ active participation engage ہوتی ہے بچوں کی اور انگیجن لرننگ پروسس انگیج ہوتا ہے advantage یہ ہی ہے ایک active learning ہے فوری feedback یعنی بچوں نے کتنا learn کیا میں feedback ہو جاتی ہے knowledge کی retention زیادہ ہوتا ہے جو سوال جو آپ سے جو knowledge ہوتا ہے critical thinking بچے سوچ بیچار کرتے ہیں critical thinking بڑھتی ہیں disadvantage یہ ہو گئے کہ تو time consuming بہت ہے question answer جب آپ کرنے لے ہو گئے ہیں تو غصت ہی جاؤ گے پھر تو وہ time زیادہ لگتا ہے teachers کی جو ایکسپارٹ teacher ہونے چاہیے اچھی طرح guide کرنے جانتا ہو اس کے علاوہ انگیل participation بھی ہو سکتا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ سوال نہ کریں کچھ لوگ شائی ہوں وہ uncomfortable feel کریں سب بچوں کے سامنے سوال کرنے سے اور کچھ جو ہیں وہ dominant رہے وہی سوال کریں وہی جواب دیں وہی نئی نئے چیزیں پوچھیں تو disadvantage بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگلہ ہمارا method of teaching recitation method of teaching recitation method of teaching وہ method of teaching ہوتا ہے جس کے اندر بھی اسی طرح utilization ہوتی ہے کہ بار بار ایک چیز کو پڑھنا بار بار یعنی teacher center approach ہے teacher content دیتا ہے بچے اس کو memorize کرتے ہیں جیسے ہم حافظ قرآن بننے کے لیے کرتے ہیں اور جیسے یعنی اس کے اندر recite کرتے ہیں بار بار ایک چیز کو اور یہ memorization یہ وہاں پہ method ہوتا ہے جہاں ہم نے facts کی memorization effects کو یاد کرنا ہو کوئی definition کرنی ہو کوئی important concept کو کرنا ہو تو وہاں یہ جو ہے وہ suitable ہے process کے teacher position teacher information کو prevent کرتا ہے جیسے definition ہے historical event ہے mathematical formula scientific teacher کو چیز prevent کرتا ہے اور student are asked student کو کہا جاتا ہے کہ اس کو repeat کرو اس کو learn کرو اس کو revise کرو اس کو اپنے words کے اندر اس کو explain کرو اور یہاں پہ teacher جو ہے وہ feedback اور correction جہاں پہ بچوں کو feedback جوت ہوتی ہے teacher وہ دیتا ہے جہاں پہ necessary correction لینا correction کرنے ہوتی ہے teacher وہ کرتا ہے اور the process of recitation is repeated for further in superior reputation کے process سے چلتا رہتا ہے advantage یہ ہی ہے کہ اس کے اندر بھی memory یعنی بار بار ایک چیز پڑھیں تو رٹہ لگ جاتا ہے memory retention ہو جاتی ہے clarity concept کی ہے یہ ایک چیز جس چیز کو بار بار ایک چیز کو بار بار ایک چیز کو کنسپٹ کی ہے یہ ایک چیز کو باری اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ہاں جی سنا یاد ہوگا کوئی نہیں ہوا confidence بھی بلد ہوتا جب ایک چیز آتی ہو نالج ہوگا تو confidence خود با خود ہی آ جائے گا ٹھیک ہے disadvantage یہ ہے تو surface level لڑنے گا لیک آف انگیجمنٹ کو انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے some student کو ہو سکتا ہے وہ پیسے ہو limited اس کی application ہے uneven participation ہے یعنی ہر بچہ ہو سکتا ہے شامل نہ ہو رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو اس طرح جس طرح پڑھنا چاہیے application جو ویڈیو گندہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیلی